ہیلو جی اسلام علیکم کیسی ہے میرے یوٹیوب فیملی سارے ٹھک ٹھاک ہیں ہم بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہیں آج کے دن کا آغاز ہوا ذروا کی جمعائیوں کے ساتھ دیکھیں ہم نے کیا ناشتہ صبح صبح تو آج سے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے پراپر ڈیلی ولوگنگ کروں گی تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سیتا اندرستی دے ہم نے آج جو ہے وہ مطلب ہی ہمیں یو اے ای آیا آج سیکنڈ ڈے تھا تو سیکنڈ ڈے کا بریک فیسٹ ہم نے جو ہے وہ منگوایا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی گروسڈی کرنی تھی ناشتہ سے کور اپ کر کے میں نے چھوٹا سا کلپ لیا اچھے سے ناشتہ کیا پراپر اس کے بعد میں نے ذروا کو شاور دیا چینج کروایا اور ہم نے پراپر گھر کی اپنی گروسڈی کرنی تھی ہم نے کہا چلیں گروسڈی کراتے ہیں گروسڈی ہمیشہ کی طرح جو ہے میں ہمیشہ مطلب مدینہ صاحب سے کرتی ہوں لازٹ ٹیم جب ہم ادھر یو ای میں تھے پانچ مہینے پہلے تو ہم سیم ایریا میں رہ رہے تھے سیم اسی جگہ پہ ہمیں اب بھی ہم ایون ہم اسی بیلڈنگ میں ہیں جس بیلڈنگ میں ہم لازٹ ٹیم رہ رہے تھے ہمیں یہ بیلڈنگ بہت اچھی لگی تھی لیکن ہم نے روم جو ہے وہ چینج کیا ہے مینز کے روم سٹوڈیو جو ہے وہ دوسرا ہے لازٹ ٹیم دوسرا تھا لیکن لوکیشن سے ہمیں اتنی اچھی جگہ لگی ہے تو زیروہ دیکھیں ماشلہ دیکھتی جا رہی ہے اس کو نا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تو بائٹ تھوڑی سی دوب بھی ہے جب یہ لازٹ ٹائم ہم ادھر تھے تو یہ تب چھوٹی تھی تھوڑی سی تو یہ پرام میں چلی جاتی تھی لیکن اب جو ہے یہ ماشلہ سے پیدل چلتی ہے اور اس کو سمجھ دیکھیں مجھے پیچھے سے کہہ رہی ہے کہ مو ماں پیچھے رہے گئے ہیں جلدی جلدی سے آئیں تو تھوڑی سی گروسٹری بھی کرنی تھی کچھ ہم نے مطلب کیچن سرلیٹڈ چیزیں بھی لینے تھی لیکن زیروہ جو ہے سب سے پہلے ٹوائپ پورشن میں آگئی ہے کہ جی مجھے کچھ ٹوائز لینے ہیں تو حالاکہ اتنی ساتھ ٹوائز اس کے باونہ آرادی اس کے آنے سے پہلے لے کے رکھے ہوئے تھے لیکن بچے ہیں جی بچے اسی طرح کرتے ہیں تو ہم ساتھ کچھ ایسی مجھے نا کچھ چیزیں نیو مطلب چینجنگز لگیں پہلے بھی میں ادھر لولو میں آتی ہوں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو لوگ یو ہی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے امدینہ زائد مطلب جس جگہ پہ ہے وہاں پہ بہت بڑا ہے شوپنگ مال ہے تو یہاں پہ مطلب ابھی ہم جا رہے تھے تو ذروہ کو بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ ہاں جی ممہ پیچھے رہ گئی ہیں میں پروپر تھوڑا دیکھ رہی تھی میں نے کہا تھوڑا سا نا چینجنگز آئی ہوئی ہیں تو مطلب کیسا ہے کیسا نہیں تو میں دیکھ رہی تھی میں تھوڑا سی نا ادھر آئی ہوئی تھی یہ چیزیں بھی میں نے دیکھ رہی تھی میں نے لینا تھا ائر فرائر نا تو میں نے ایمازون پہ بھی چیک کیا تھا ادھر بھی ڈیلز لگی ہوئی تھی لیکن جب میں نے یہاں پہ دیکھا میری نظر پڑی اچانک تو یہاں پہ بھی ڈیلز لگی ہوئی تھی پھر میں ایسا ہی کچھ میں نے کہا چلو میں چیک کرتی ہوں تو یہ آئیکن کا تھا یہ تھوڑا سا کچھ اچھا لگا تھا لیکن یہ مطلب جو میں نے ایمازون پر میں نے چوائز کیا تھا اس سے جو ہے نا یہ کام ہے مطلب یہ ہے تھا میرے خیال سے 1.7 لیٹر لیکن میں لینا چاہ رہا تھا تھوڑا سا بڑا تاکہ مطلب بچوں کے لئے بندہ فرائز بناتا ہے یا کس طرح تو کچھ بیکنگ کرنی ہو اس طرح تو ایک دفعہ چیزیں ایک دفعہ بنتی ہیں تو ایک دفعہ لے تو تھوڑا سا بڑا لیں تو ایسے ہی مجھے پھر وہ دوسری طرف بھی ایک پڑا ہوا نظر آئے میں نے وہاں بھی دیکھیں تو ضرورہ جو ہے یہ دیکھیں اپنی مرضی سے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے چیزیں ویڈر شوپنگ بعد میں کریں گے پہلے پراپر گھر کی گروسٹی کھلیں دیکھیں ادھر جو ہے نا ابھی اپنے بابا کے ساتھ لڑے کہ جی ٹرولی میں نے کرنی ہے مجھے پکڑائیں ہر چیز ہر چیز کہتی ہے میں خود کروں گی مجھے دے دیں بس تو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے بس بچوں کو ماشاءاللہ سے دیکھیں اپنے بابا کی خیلپ کر رہی ہے اور اس کو پیچھے میری بھی فکر تھی کہ اچھا ممہ دیکھو پیچھے ممہ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی تو حالانکہ پہلے لاس ٹیم جب تھی چھوٹی تھی لیکن ابھی پانچ مہینے مطلب ہم پاکستان رہ کے آئے ہیں چھ مہینے تو تقریباً ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اپنے بابا کے ساتھ کم کم اٹیچ ہو رہی ہے اس کو نا مطلب ہیزٹیشن ہے پیچھے بار بار دیکھتی ہے تو کہ مطلب ممہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہو تو پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے دیں میں رکھوں گی اس کے اندر ابھی مجھے کہہ رہی تھی تو اگلی خود ہی جا کے اگلی نے دیکھا ہے کہ ہاں بھی ممہ تو کیچن کی چیزیں لے رہی ہیں یہاں پہ اس کا چپل نکل گیا ابھی دیکھیں اس کا سٹائل چیک کریں ذرا سیدھا پروپر کر کے تو پھر چپل پہن رہی ہے ہاں جی یہ دیکھیں اسی طرح یہ بس یہاں اگلی جا کے دوسری پورشن میں جا کے اپنی یہ ڈال لے آئی ہے ڈال ایک لے لی ہے اور جی اب آپ جو ہیں کہتی ہے آپ شاپنگ کرو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے تنگ نہیں کر رہی تو ایک ڈال اس نے لے کے تو ٹوائے لے لی ہے تو بس اب جتنا مرضی اس کو لے کے پھرتے رہو تو مطلب اس نے تھکنا نہیں ہے ویسے بھی ماشاءاللہ سے شاور لے کے آئی بھی تھی تو پروپر نا مطلب ناشتہ کر کے اچھے سے ٹمی فل ہے اور فیڈر پی کے اور ماشاءاللہ سے اب دیکھیں کیسے پروپر چیزیں مجھے کہہ رہی ہے اب یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے بالس چوائس ہو رہی ہیں یہاں پہ چلیں جی شاپنگ کمپلیٹ ہو گیا بزیروہ کی یہاں پہ تو میں اس کو وہاں سے پکڑ پگڑ کی ذرا کھیچ کونچ کے لائیں ہوں میں نے کہا بیٹا جس کام کے لئے آئے ہیں پہلے وہ کر لینا تو پہلے گروسٹری کر لیتے ہیں اس کے بعد تو آپ نے جب تک رہنا ہے تب تک لینے ہی لینے ہر چکر میں آپ نے لینے ہے بچوں کیسے اسی طرح ہی ہے آپ لوگ آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ جب کہیں گروسٹری کرنے جاتے ہو آپ لوگ کو اپنا پروپر لیسٹ بناتے ہو یا موبائل میں میری طرح نوٹ بیٹ کرتے ہو یا پھر ویسی ماشیلہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑھتی لیسٹ بنانے کی کچھ ماہیں ایسی ہیں جن کے بچوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر سے پروپر جو ہے مائنڈ میں چیزیں رکھ کے جاتی ہیں ہم نے یہ لے کے نا یہ لے کے نا جب اس ہی وہ پہنچتے ہیں بچے اتنی ان کی مت مار دیتے ہیں کہ بس اگل لینے کیا جاتا ہے بندہ تو لے کے کیا جاتا ہے جس طرح بھی ہے ضرورت بہت ماشیلہ ایکٹیو ہے بہت میکٹیو ہے تو لیکن یہ کی مطلب پروپر جو ہے نا اس کو اپنی ہوتی ہے کہ ہا میری لیے اس کو یاد رہتے ہیں ماشیلہ کہتی ہوئی اس کے ہیرز کتنے بڑے ہو گیاں کرلی سے ہو گئے ہیں ہم بس یہ لیں گے ہم پھر پھر بس اگلیے مطلب پروپر یہ دیکھیں میں نے کافی بیچ میں ویڈیو بنانی جو ہے وہ میں نے بند کر دی تھی ویسے کیونکہ زیروہ نے بہت تنک شروع کر دیتا یہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے گود میں لیں گود میں لیں پھر آپ کو پتا ہے کہ مشلے سے بڑی ہے تو بچے اٹھا کے جو ہے وہ پروپر شاپنگ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ گی تھی نیچے کہ گود میں لوں مجھے گود میں لوں تو بس تھوڑی بہت جیسے جیسے چیزیں یاد آتی جا رہی تھی جو مطلب جو ضروری چیزیں تھی بس وہ لیں کچھ فروٹس لیا کچھ سبزیاں لیں مطلب جو کیچن سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں بس وہ لیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر یاد آیا مجھے بیکٹری آئٹمز ہے کہ ہاں ناشتے میں بریڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو بریڈ لے لیتے ہیں پھر یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کیلریز کاؤنٹر کے براؤن بریڈ چاہیے ہوتے ہیں براؤن بریڈ دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ پھر میں مجھے ملنی رہتے ملنی رہتے پھر فائنلی جا کے میں نے جب دیکھا تو پھر مجھے براؤن بریڈ میں نے پڑھ لیا کہ ہاں یہ پڑھے ہیں براؤن بریڈ جو ہوتے ہیں لو کیلریز لو فیٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے میں نے لیے اپنے لیے تو یہاں پہ ضرورت میں نے براؤن بریڈ دیا تو ضرورت یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوسرے والے بھی لو تو اس نے جو ہے دو جو ہے اپنی باز کریہ دیکھے بچوں کا یہی حال ہوتا ہے یقین کریں میں مطلب اتنی ایکسائٹڈ ہوتی ہوں کبھی کبھی ماشالہ ابھی ہے جس طرح یہ دو سال کی بھی پوری نہیں ہے ماشالہ سے اس کی ہیلتھ اچھی ہے اس کی گروت اچھی ہے اس کی ڈائیٹ اچھی ہے تو اس وجہ ماشالہ ابھی اس کی نیکسٹ مند جون میں ماشالہ سے اس نے دو سال کی ہو جائے لیکن بہت ایکٹیو ہے تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مطلب بچے کی ایج کتنی ہے تو میں اگر ان کو بتاتی ہوں کہ یہ دو سال کی بھی نہیں تو یقین کریں وہ لوگ میرا یقین نہیں کرتے کوئی بات نہیں بابا کو تو پتا ہی ہوتا نا کہ ان کا بچہ کتنے سال کے کتنی ایج ہے اس کی یہاں پہ پھر نکلتے نکلتے اس کے بابا کو میری بیٹی کی چیزیں کی فریج میں سے ختم نہ ہوں یوگرٹ زیروا بہت شوق سے یوگرٹ کھاتی ہے جو لوگ یو اے میں یا مطلب یہ کہہ لیں آپ کے مطلب جو باہر کی کنٹریز میں رہتے ان کو پتا یہ فلیور چوکڈٹ چوکڈٹ سوری کہہ دیا یوگرٹ ہوتی ہیں بچوں کی مطلب فروٹ میں تو یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ذروہ بھی ماشاءاللہ سے بہت شوق سے کھاتی ہے تو اس کے بابا کی حمد ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے ٹرولی بھی کھینسی اور بیٹی کو بھی گود میں اٹھا یا تو مرضی سے بس اگلی جو ہے پھر اس کو چوکلیٹ ملک یاد آگیا مجھے یہ بھی لینا ہے مجھے یہ زیادہ رش تھا مدینہ زیاد میں بھی بہت رش تھا مارٹ میں بھی بہت رش ہے سنڈے تھا لوگ اپنی پروپر گروسریز کر رہے ہیں تو ہم کھڑے ہیں لائن میں اور ضرورہ کو ہم نے بیزی کر دیا تھا وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں یوگرٹ ایک ہاتھ میں پکڑے پھر مجھے یہاں دایا کہ مجھے واتر ڈسپینسر چاہیے لائس ٹائم ہم نے یہ سیم یہی کمپنی کا یہی یونیورسل واتر ڈسپینسر یہ پامپ لیا تھا لیکن اس کی بیٹری ریچارج بل ہوتا ہے اس کی بیٹری ایک دن بتانے کیا وجہ بنی کیا نہیں تو بعد خراب چلا ہی نہیں تو پھر جو تھا نا ہم نے یہ بھی لینا تھا اب یہ دیکھیں زیروا نے کیسے اٹھا کے پھینک ہے تو پھر وہ لیا ایک واتر ڈسپینسر بھی لیا تو یہاں پہ مجھے چاہیے تھے زیروا کے لیے پلیٹس چاہیے تھی اس کے لیے واتر بوٹل چاہیے جو بھی اس کے لئے چیزیں چاہیے تو بات میں تو لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے بابا صرف سنڈے کو فری ہوتے ہیں تو سنڈے والے دن بھی بچار ہوگا آج ہم نے پورا دن اسی طرح گروسریز میں اور اس طرح شاپنگ کرتے کرتے گزار جی دیکھیں اپنے بابا کے ساتھ پر ٹرول تو یہاں پہ میں رکھنے لگی ہوں تو ضرور کہہ رہی ہے مجھے دو بھئی میں رکھوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر چیز خود اٹھا اٹھا کے میں رکھوں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نظر بس تندرستی دے بس ماباب کے لئے سب سے بڑی بات جو ہوتی نا اس کی تندرستی ہوتی ہے اور باقی باتیں بات کی ہوتی ہیں یہاں پہ پھر کچھ چیزیں پہلے لیں پھر ہم نے اتنی گرمی آپ کو پتہ ہی ہے سودیہ ہو گیا یا باہر کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں بہت گرمی ہوتی یا دبائی میں بہت گرمی ہے تو ہم نے کہا اب نکلے ہیں گھر سے تو چیزیں پوری لے جاتے ہیں پھر دوبارہ جو ہے پھر بچوں کے لیے مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی پھر سے آئیں گے پھر سے آئیں گے پھر نہیں آیا جاتا پھر گرمی کی وجہ سے تو میں نے کچھ سپائسز بھی لینے تھی کچھن کے تو پھر سپائسز دریف ہو رہی ہے تو میں دے رہی ہوں ماشاء اللہ سے اٹھا اٹھا کے جا کے دوسری ٹرولی میں رکھ رہی ہے کہ جی میں تو کام کروار رہی ہوں بڑی ایکسائیٹیڈ ماشاء اللہ سے کچھ آفرز بھی لگیویں تھی تو میں نے بھی آفرز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ڈیلز کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی میں نے پر چیزیں لے لی یہاں پہ دیکھیں کالی مرچیں پتہ نہیں ذروا کیا اٹھا رہی میں اس کو کہہ رہی ہوں میں آپ کو دے رہی ہوں چونے آپ نے وہی چیز رکھ یہاں پہ میں پکل چیز کر رہی تھی میں نے کہا چلو جی مہنگو کا پکل لیا اچار لیا یہاں پہ کون کون ناشتے میں اچار کن کن کو پسند ہے جو کہتے ہائے چائے پراتھا اچار سالن تو پھر ویڈ کہاں بندے کا کم ہوتا جو جن لوگ نے چسکے لگا رہے انہوں نے مطلب کیسے انہوں نے کیسے سیٹ ہو رہے یہاں پہ پھر تھوڑی سی مطلب یہ دیکھیں نا میں نے بتایا آفر لگی تھی buy two and get one free تو میں نے کہاں دالیں شاہ لیں چینے چینے یہ بھی ہم لے لیتے ہیں یہاں سے پھر میں نے کچھ دالیں لیں جن میں مصر مطلب ہم شوک سے کھاتے ہیں مصر چاول اس کے بعد مطلب دالیں چاہ لیں تو اس طرح لیں پھر کافی چیزیں لیں مطلب کیا almost proper میری ساری grocery جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی کچھ سبزیاں وغیرہ تھی وہ بھی لے لی تھی مطلب سبزیاں میں کچھن میں کھانا بنے گا کیونکہ یہ مطلب پہلے انہوں نے مطلب جب ایک بندہ رہتا ہے تو وہ پھر اپنی رہائش اس حساب سے رکھتا جب فیملی ہوتی پاس تو اس حساب سے مطلب رہائش بن جاتی ہے تو بڑے ایکسائیٹیڈ تھے کہتے اتنے ہم نے ہوتلز کھایا تو باہر کی کنٹریز میں رہنا اور پھر انسان اپنے گھر کے کھانے مس کرتا ہے اپنے فیملی کے ہاتھ کے ٹیسٹ کو مس کرتا ہے ضربہ بڑی خوش ہے جی ہم ٹماٹر لے رہے ہیں یہاں پہ بہت خوش ہے تو میری یہاں پہ آکے تھوڑی اسی وائس کا بھی شوہ کیونکہ میں نے آتے ہی ذری سے بات پاکستان میں گرمی بہت زیادہ تھی تو اس حساب سے ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا تو میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہو رہا ہے میں تھنڈے جوس پی لی آکے یہاں پہ جوس اور پانی اور اس حساب سے تو میرا یکدم سے گلہ ایسے ہو گیا جیسے وہ ہوتا ہے گلے بن گئے گلے میں گلہ درد کرتا یہ سین ہے یہاں پہ جیز زیر و چوائس کری ہے کہ مطلب کاؤنٹنگ کری تھی ایکچولی یہ کاؤنٹنگ کری تھی تو اس حساب سے اپنی چوائس سے یہاں پہ پٹیٹو رکھ رہی ہے پھر اس کے بابا کہنے لگے چلو آپ کاؤنٹنگ کرو تو کاؤنٹنگ کرنے لگی اور اپنے بابا کے پیچھے پیچھے کہ وہ تھوڑا سا آگے سپیڑ سے نکلے تو کہہ رہی بابا میں مطلب مجھے بھی پکڑاؤ کہ میں چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن کہیں آپ اس طرح یعنی باہر کی کنٹریز میں دیکھ لو تو بہت زیادہ پیور اور اچھی اور صاف ستری چیزیں جو ہیں صحیح بات ہوتی ہیں میں آپ کو ویسے بتاؤ ہوں چیزیں ہاتھ چیک کر کر لیتے ہیں کہیں داگ لگا ہوتا ہے کہیں کیا ہوتا ہے کہیں بھی مطلب نرم ہوئے ہوتے ہیں گلے سڑھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی کوالٹی میں ملتی ہے آپ جیسے مرضی آنکھیں بند کر کے ڈالتے جاؤ تو مطلب نہ اس طرح تو یہاں ہمارے جیسے بچی سے سیلیکشن کروا رہے ہیں بچی جو ہے وہ کاؤنٹنگ کر کر کے دیکھ نا یہ ہم ہمیں ہوتا ہے کہ چلو یہ ان کی لرننگ یہ جا چلو یہ فروٹ پہ سبزیوں پہ مطلب جو نا بچی چلو کاؤنٹنگ شیک رہے ہیں تو اچھی بات ہے تو ابھی لیمون پہ کاؤنٹنگ کرو تو میں یہاں پہ دیکھ بھی تھی مجھے نا ہمیشہ سے یہ پاکستانی لیمون اچھ لگتی ان میں بہت یہی جو ہم کہتے ہیں نا کاغزی لیمون ہے تو اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ تین سے چار قسم کے لیمون ہوتے ہیں مجھے تو یہاں پہ پھر سیج کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہے اپنی چوائس سے بس رکھتی ہے کرتی ہے بچے اسی طرح کرتے ہیں مجھے خیال چاہے سارے بچے سارے بچے تو کرتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بڑے کوئی نا ماسوم سے مطلب کوئی نہیں ہوتا دنیا میں کیا چل رہا کیا نہیں چل ان کو صرف اپنے کھانے پینے اور اپنے فیڈر تا ہی ہوتا ہے لیکن مجھال ہے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ یہ بھی لینے ہم نے ہر چیز پہلے کی ہوئی ہے لیکن نہیں یہ بھی ڈال لیں یہ بھی ہم نے کہا چلو تھوڑا سا دھنیا وغیرہ لیتے ہیں تو یہاں پہ زیروہ جو ہے وہ 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 تھوڑا سا ایک لیڈیز آگئی تھی بچے کے ساتھ ہم نے کہا چلو پہلے ہم دوسری چیز لے لیتے ہیں تب تک یہ یہاں سے فری ہو لیں تو وہ بھی دھنیا وغیرہ ہی لے رہی تھی تو ہم نے میں آپ کو مزے کی بات بتاتی جاتی ہوں میں نے ابھی سوچ ہے کہ ایک تو مطلب یہاں پہ ہم ہیں تو زالی سی بات ہے ہزبنڈ آفیس چلے جاتے ہیں بیٹی چھوٹی ہے ایکی بیٹی ہے میری تو آپ لوگ جو ذرواہ کو دیکھ رہے ہیں اس کے بہت سے شورٹس ہوتے ہیں ہم لاز جو ہے آپ کو ملیں گی کہ ہم صبح سے شام تک ہماری روٹین کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شیملا میر اچھ لی تھی اس کے بابا کو ویجیٹیبلز ماشیللہ سے بہت پسند ہیں اور میٹ کے بھی شکین ہے یہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے نا ویجیٹیبلز میں میٹ ایڈ کر لیا یا ویسے بھی تو اب جس طرح ان کو ہوا ہے چار پانچ میں ہی نظی گھر کا بنا کھانا نہیں کہا تو آپ مجھے کہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری سبزیاں مطلب بنا بنا کے کھلائے کرنی ہیں کہ ہم ترسے پڑے ہیں گھر کے کھانے کو پھر ہم نے شیملا میں چلی پھر میں نے ٹین ڈے لیے مجھے ٹین ڈے گوشت پسند بھی ہیں تو پھر اس وجہ سے یہاں پہ میں آپ بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا مطلب ویجیٹیبلز کا بل جو ہے مطلب اس کے چیٹس لگوانی ہیں اور اس کے بعد ویجیٹیبلز کا لگ سے بنتا ہے اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے دوسری شوپنگ کی ہے جیسے میں نے ایریل پورڈز لیے آئل لیا مطلب شوگر لیے سپائسیز لیے مطلب کیچن سے ریلونٹ چیزیں تھی وہ ان کا لگ سے کاؤنٹر اس پہ بل بنتا ہے سبزیوں کا بل ہے وہ سپرٹل بنتا ہے یہ دیکھیں چائنیز ہیں ساتھ کی ساتھ سفائیاں بھی ہو رہی ہیں یہ ہیں باہر کی کنٹریز جہاں بندہ سکون رہی دیکھ ہماری ٹوکریوں میں سمان نکل اچھا خاصہ بل بن لمبا سارا تو پورے منت کی گروسٹری تھی زاری سی بات یہ بیٹی بڑی پیاری لگتی ہیں اس لئے کیونکہ ما باب کا بڑا کرتی ہیں اب یہ اس کے بابا کہہ رہے ہیں یہ اور یہ نوٹ کھڑی ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے اپن کر دو یہ پہ یہ بابا زروہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پاکٹ سے پیسے نکال لو انکل کو پیسے دیں تو اس نے جب گھر سے ہم نکلے تھے تو اپنے بابا سے پاکٹ منی لی تھی تو دو نوٹ لی ہیں میں تو کہہ رہی ہے کہ میں بل پے کروں گی یہ ہاں پہ جلدی جلدی سے بس بزاری سے بات رش ہوتا ہے تو بڑی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہیں دیکھیں کیسے ہیں اس کا بس بل بن رہا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں بل کتنا لمبا بنت ہے اس کا ساتھ ذروہ کو بڑھا سچی سنبھال نام پڑ اتنا تنگ کی ہے اس نے پیسی ہے نیکس ویڈیو جو ہے وہ آپ کو روم ٹور کی آئے گی تو انشاء اللہ تو نیکس جو ہے وہ مطلب اس ویلوگ کے بعد اس گروسری کے بعد ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا ایسی ذروع کو سامنے جھولوں پہ لے کے گئے تھے میری بل لنگ کے سامنے ساڑھے بارہ ہم ناشتہ کرنے کے بعد گئے تو پورے گھنٹے بھی ہم نے گروسری کی تھی تو شاپر بھر گئے تھے بڑے بڑے والے تو یہاں پہ بل پے کرنے کے بعد دیکھیں یہ نکلایا ہے اتنا لمبا سا بل یہی ہوتا جی یہی ہوتا فیملی کو بلاو گے تو خرچے تو پھر ہوں گے تو یہاں پھر اس کے بابا کہتے چلو بھی میں شاپر پکڑ لیتا ہوں میں نے کہا آپ چل کے جاؤ نا پھر زیروا تھوڑا تھوڑا سا چل لیتی تھی بیچ میں مجھے گود میں اٹھاؤ تو اندر تو مطلب شاپنگ مال یا مار جو اتنا تھنڈا تھا اسی چل رہے تھے جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو بہت جل لگے ہیں میں اس کو کہا آپ سیدھی ہوکے چلو تو ہاتھ باندھ لیے اور اپنی آنکھوں پر بھی ہاتھ رکھ رہی تھی دوپ آنکھوں میں جا رہی ہے ماشاء اللہ سے اتنی کوئی شرارت ہے اتنی گشرارت ہے اللہ کی طرف سوتا بچوں کو سینس ہوتی ہے کہ ہاں بھی دوپ لگ رہی ہے تو اپنی آنکھیں چھپا لوں تو آپ لوگ نے لازمی 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 ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ انشاءاللہ ویشیس پہ آپ ویلوگ آئیں گے زیروہ کی اچھ اچھ سے دیکھیں ہم لوگ اتنا آگے گزر گئے تھے زیروہ پیچھے رہ گئی اور چپل پاؤں سے نکل گئی ہے تو دیکھیں ہاتھ میں پکڑ کے میرے پاس رکھے گی ہاں بھی چپل پہن پاؤں اتنا آگے کو گیا چپل بھی بڑی لگ رہی ہے بھی تھوڑی سی پاکستان چاہ ہم اس کے لئے آئے تھے آتے ہوئے تھوڑی سی آہ بھی پڑے گی دیکھیں بس میں نے پھر بیچ میں روڈ بلوک گاڑیاں گزر بند کر دیا یہ ہمیں اپنی بیلڈنگ کے بلکل قریب تو یہ ہے ہماری بیلڈنگ سامنے سے انکل آگیا انکل جی دیان سے دیان سے تو یہ دیکھیں اب زیروہ زید کر رہی ہے کہ جی ابھی گھر نہیں جانا ایک بج رہا ہے ایک بج رہا ہے تو ابھی سی گھر دوپیر رہا ہے ہم روم کے اپنے مطلب اپنے اس پر کیا اس کو کہتے ہے میرے مو سے کیا نکل رہا ہے اپنے فلور پہ آگئے ہیں اب گیٹ اوپن ہو گیا اور انٹری ہے اب میں آپ کو پراپر روم ٹور دوں گی یہاں پہ باپ بیٹی کا یہ کارڈ ہی نہیں لگ رہا تھا تو اتنا یہ زیروہ کو شوک ہے پہلے چھوٹی تھی نا تب بھی مطلب کارڈ لگاتی ہوتی تب لیکن تب چھوٹی تھی پرام کے اوپر کھڑے کرتی تھی آج بڑا شوک آیا تھا میرا ہاتھ جانے لگ گیا تو دعا میں یاد رکھے گا گیا یہاں پہ گھر آگے بس میں جن تھوڑا سیٹ کروں گی تو انشاءاللہ دعا میں رکھے گا یاد آپ بتا رہی ہوں ڈیلی ولوگ ہوگی انشاءاللہ اور آپ لوگ انہیں بہت زیادہ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ خیر رکھے تو میرا بھی دل لگا رہے گا اور بس یہی پہ تھی ویڈیو ختم ملیں گے نیکس ویڈیو